بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کے آئیں ہوں بند کباب کی ریسپی یا جسے ہم انڈے والا برگر بھی کہتے ہیں اس کی ریسپی جی میں نے یہ گول بند لے لیا آپ چاہیں تو گول لے لیں یا جو دوسرے لمبے والی شکل میں شیپ میں ملتے ہیں وہ لے لیں اس کو ہلکا سا میں آئل ڈال کے ٹوست کر لوں گی اور جو ہے ٹوست کر کے زیادہ اچھا ذائقہ آتا ہے کیونکہ بزار والے جو ہیں وہ ٹوست کر کے ہی ہمیں دیتے ہیں جی بند کو جو ہے اچھے سے آئل میں آپ ٹوست کریں میں نے تو بہت کم آئل لگایا ہے کیونکہ ہم لوگ جو ہے کم استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا ذائقہ بہت اچھا ہے گا تو آپ اگر تھوڑے سے زیادہ آئل میں کریں گے یا پھر آپ بٹر میں بھی کر سکتے ہیں اسے تو بہت اچھا ٹیسٹ ہو جاتا ہے جی ایک انڈا لے لیجئے اس کو ایک پیالی میں توڑ کے اس میں نمک اور کالی مرچے ڈال کے اچھے سے اس کو پھینٹ کے اور پھر جو ہے فرائی کیجئے جتنا اچھا پھٹا ہوا ہوگا پھینٹیں گے اس سے اتنا ہی اچھا ہو جو ہمارا فلفی انڈا بنے گا کالی مرچے اس میں تھوڑی سی ڈال نہیں ہے میں نے لیکن اگر آپ چاہیں سپائسی کھانا تو آپ اس میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ اٹ کر لیجئے اس سے اور زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا اور سپائسی بنے گا جی ویسے تو ہم بزار کا جو ہے انڈے والا برگر بہت شوق سے کھاتے ہیں اور بہت مزے کا بھی لگتا ہے لیکن ہمیں نہیں پتا وہ کس طریقے سے بناتے ہیں یا کس طرح صفائی کا خیال رکھتے ہیں تو بہتر ہے کہ ہم خود گھر میں بنا کے اور ساف سوتے طریقے سے جو ہے خود گھر میں بنا کے کھائیں کیونکہ ظاہر ہے بزار سے اور گھر میں تو فرق تو ہے جی انڈا فرائے کر لیا ہے میں نے اس کو میں پلیٹ میں نکال دوں گی اور اب یہ ہم نے جو ٹوسٹ کر کے رکھے تھے اپنے بند ان کو ایک بند کو لے کے میں اس کے اوپر مائنیز لگاؤں گی مائنیز میرا گھر کا ہوم میٹ بناوا ہے اور اس کی ریسپی میرے چینل پہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں جی مائنیز لگا لیا اس کے اوپر میں نے اچھے سے اب میں اس کے اوپر جو ہے وہ شامی کباب جو ہے وہ رکھوں گی شامی کباب ہی میں نے گھر کا ہی بنے ہوئے ہیں یہ میرے اس کی ریسپی جو ہے انشاءاللہ جلد آپ کے ساتھ شیئر کروں گی شامی کباب جو ہے آپ بنا کے رکھ سکتے ہیں اس کو فریز کر لیں بنا کے اور جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہو ایک دم کھانے کو تو فٹا فٹ نکال کے آپ اس کو فرائی کر لیں مٹر والے چاولوں کے ساتھ کر سکتے ہیں میں نے پیاس کے لچے کاٹ کے رکھے ہیں وہ اس کے اوپر میں رکھ دوں گی اور کچھ ٹیمارٹر کے سلائس ہیں وہ اس کے اوپر ہم رکھیں گے برگر کا جو ذائقہ ہے وہ ٹیمارٹر اور پیاس کے بغیر ادھورہ ہے اس کے بغیر مزا نہیں آتا تو یہ تو لازمی ہے جی آپ اس میں سیلڈ لیو یا کیبج جو آپ کو پسند ہو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جی اب اس بند کے دوسرے سائٹ کے اوپر جو ہے وہ میں چلی سوس لگا لوں گی آپ کیچپ بھی لگا سکتے ہیں چلی سوس بھی لگا سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو وہ لگا لیجئے جی آپ میرے چینل کو سبکرائب ضرور کر لیا کیجئے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک بھی کیا کریں اسے اور مجھے کمنٹ کیا کریں اور مجھے بتایا کریں کہ میں آگے اور آپ کے لیے کیا بنا ہوں اس طرح مجھے بھی تھوڑا سا اندازہ ہوگا اور آپ کی سجیشن کا مجھے انتظار رہے گا جی اب اس کے اوپر میں نے انڈا جو فرائی کیا تھا وہ بھی رکھ لیا ہے بند رکھ کے اس کو ہلکا سا تھوڑا سا جو ہے وہ دباؤ سے ہاں ایسے کر لیجئے اور یہ دیکھئے تیار ہو گیا ہے ہمارا انڈے والا برگر بند کباب جی ہے ہمارا انڈے والا برگر جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے بہت مزے کا بنا تھا اور پھر انشاءاللہ کسی اور ریسپی کے ساتھ آؤں گی جب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے موسیقی